بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کے دروازے پر اسے شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے چل دیا اس مرتبہ چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد پہنچنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا وہ خیریہ سے مسجد پہنچ گیا مسجد کے دوازے پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا نمازی اسے چھوڑ کر مسجد میں داخل ہوا اور نماز عطا کرنے لگا نماز سے فارگ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو وہ چراغ والا شخص اس کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس نمازی کو چراغ کی روشنی میں گھر چھوڑ آئے جو نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اجنبی شخص سے پوچھا آپ کون ہیں اجنبی بولا سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں نمازی کی حیرت کی انتہاں نہ رہی اس اجنبی کی بات سن کر نمازی سوچنے لگا ابلیس مجھے کیسے مسجد چھوڑ سکتا ہے اس کا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے اس شخص نے بڑی حیرت کے ساتھ ابلیس سے پوچھا تجھے تو میری نماز رہ جانے پہ خوش ہو جانا چاہیے تھا مگر تم چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک چھوڑنے آئے ہو اس پر ابلیس نے جواب دیا کہ جب تمہیں پہلے ٹھوکر لگی اور تم لباس تبدیل کر کے مسجد کی طرف چلے تو اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جب تمہیں دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ تعالی نے تمہارے خاندان کے گناہ معاف کر دیے جس پہ مجھے فکر ہوئی کہ اگر تمہیں اب ٹھوکر لگی تو اللہ تمہارے اس عمل کے بدلے میں تمہارے پورے گاؤں کے مغفرت نہ فرمائے اس لئے میں چراغ لے کر آیا ہوں کہ تم بغیر گرے مسجد تک پہنچ جو اس شخص نے جیسی ہی یہ بات سنے اس نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں پناہ سر چھکا دیا اور اللہ کا شکر عطا کیا